السلام علیکم and hello everyone welcome back to my channel home vlogs کیسے ہیں آپ سبھی لوگ تو فرنڈز آج ہے جمعہ اور میں کر رہی ہوں یہاں پر وضو وضو کے لئے میں واسویشن بھی استعمال کر لیتی ہوں اور اندر ہوزی میں بھی کر لیتی ہوں فرنڈز بچھالی ہوں میں نے جا نماز اور پڑھنے لگی ہوں میں نماز کیوں گے آج میں نے سوچا کہ جمعے جمعے میں میں اپنے سارے نئے والے سوٹ پہنا کروں گی میں ایسے بھی پھنڈ آ رہی ہے تو یہ سارے میرے کارٹن کی سوٹ رکھ نہیں ہیں قرآن شریف کی تلاوت بھی ہو گئی ہاں پڑھ رہی ہوں میں اپنی سورے کیف تو بس نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد فرنڈز آ گئی تھی میں کچن میں آج نہ میں نے دوپہر میں بچوں کے لئے بنایا تھے کھڑے مسور کی دال چھامل جو کی بچوں نے انجوائی کر لیا کھا لیا صدف کی تھوڑی سی طبیعت خرابی اچانک سے اسے فیور وغیرہ ہو گیا تھا فورا میں بلکل بھی لاپروائی نہیں کرتی ہوں اس کو فورا سے ہی ڈاکٹر کے دکھا دیتی ہوں تو اس کی دوائی وغیرہ میں نے مانگا لی تھی اب بہتر ہے اللہ کا شکر ہے تو یہ ہی آنکہ رکھی گئی تھی سو جی فرنڈز میں آپ کو کیا بتاؤں کہ ہم کو جو ہے نا میٹھا بہت پسند ہے مجھے میرے بچوں کو اور یہ میٹھا کھانے کی عادت نا میرے اندر جینٹیک ہے جینٹیک کیسے میں آپ کو بزاتی ہوں کہ جو میرے پاپا ہے میرے بھائی ہے ان سے مجھے یہ عادت ہے پاپا سے زیادہ ہے کیونکہ میرے پاپا کو جو ہے نا میٹھا بہت زیادہ پسند ہے میرے مائکے میں جو ہے نا ہر روز میٹھا آتا ہے کھانے کے ساتھ میٹھا ضرور چاہیے مست ہے تو یہی سیم عادت میری بھی ہے کہ مجھے کھانے کے بعد میٹھا چاہیے چاہیے چاہے وہ کچھ بھی ہو اور میں زیادہ پرفیر کرتی ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں سے یہ بنا ہوں آپ نے میرے بہت سارے vlog میں دیکھ بھی لیا ہے کہ مجھے مٹھا یہ بنانے کا شوق بہت ہے تو آج میں بنا رہی ہوں یہ سوجی کے ٹکڑے جس کے لیے میرے ہزبن نے مجھے سوجی لا کے دے دی تھی یہ ایک کلو سوجی ہے جسے میں کڑائی پر بھون رہی ہوں گھر ڈالتے ڈالتے بھونتے رہوں گے اور وہیں میں نے یہ ڈگڑ گلاس پانی ڈال دیا بھگونے میں اس کی چاشنی بنانے کے لیے فرینڈ ڈیٹیل میں ریسیپی نہیں دوں گے کیونکہ بہت سیمپل سی یہ ریسیپی ہے بن جاتے ہیں ٹکڑے بہت ہی ڈیلیشس سے اور ہاں دیسی گھیڈل رائز میں تو اور بھی زیادہ یہ ٹیسٹی لگتے ہیں کوئی ڈرائی فروٹس کچھ نہیں چاہیے ہمیں اس کے لیے ہاں بس تھوڑا سا گولے کا برودہ جو ہے نا گولہ گولہ میں نے اس میں قدو کش میں کس لیا تھا کس کہہ لیا تھا میں پڑھ رہی تھی نماز تو ہزبینڈ نے بھاڑ جو ہے نا سارا گولہ کس دیا تھا ایک تو ہاڑ ہوتا ہے نا گولہ تو مجھ سے زیادہ نا مہینت سے وہ کس آئے نہیں جاتا تو ہزبینڈ کس دیتے ہیں یہ دیکھ لیجئے تو سوڑا تھوڑا کر کے نا میں اس میں گھیڑ ڈالتے رہوں گے میں نے کہہ دیا ہے بچوں سے میں نے کہہ بھی نا میں لاشٹ بنا رہی ہوں سوڑی کے ٹوگڑے اب اس کے بعد جو ہے نا میں مٹھائی تب بناوں گی تب ہی میرا ڈبا جو ہے نا گھی کا دوبارہ سے فول ہو جائے گا کیونکہ فرینڈ دیکھیں گھر کا نکلاوا گھی ہوتا نا اور جب یہ ختم ہونے لگتا ہے نا تو مجھے جو ہے نا بہت برا برا لگتا ہے ہر کئی بات نہیں گھر کا سمانے کھانے کے لئے بنتا ہے اور میں بناتی بھی ہوں بہت شوق سے یہاں نا میں اپنی اس کی چاشنی کی تھکنس چیک کر رہی ہوں مجھے جو ہے نا اسے تار سے سمجھ میں نہیں آتا ہے میں نے ایک ٹرک دیکھی تھی یوٹیوب پر کی جو ہے نا چاشنی جب پک جائے نا تو اسے پانی میں چیک کر کے دیکھیں اگر وہ نیچے جم رہی ہے کرسٹل سا بن رہا ہے تو آپ کی چاشنی بلکل ریڈی ہے تو میں بھی جو ہے نا یہ دو تین بار اسی طریقے سے چیک کر کے دیکھتی رہوں گی اور ہاں ہو گئی ہے میری چاشنی بھی تیار یہاں ڈال رہی ہوں میں ایک چمچ اس میں کیوڑا وارٹر سوجی میں اور بس جو ہے نا میں اسے چلاتی رہوں گی اور چاشنی کے ساتھ نا ملاتی رہوں گی یہ جو آپ دونوں تھالی دیکھ رہے ہیں نا یہ تھالیوں کو نا میں نے گھی لگا کے گریس کر لیا تھا اب اس کو جو ہے نا اس پر فیلا دوں گی اور تھنڈا ہو جانے سے پہلے نا اس میں کٹ بھی لگا دوں گی تو ہو جائے گی میرے سوجی کی ٹکڑے بلکل سے ریڈی یہ دیکھ لیچے جلدی جلدی سے جو ہے نا اس میں نا ایسے دو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے فرینڈ پر کوئی بات نہیں میں اکیلی ہوں اور ایک کیمرمن تو میرے کیمرے کے پیچھے وہ میری ہلپ نہیں کر سکتا ہے خیر کوئی بات نہیں میرے سوجی کی ٹکڑے یہاں ہی تھنڈے ہو رہے تھے اور یہاں جو ہے نا میں چھڑانے لگی ہوں گوش گوش میں آج کیا بن رہا ہے گوش میں بن رہا ہے آج میرے ہزبینڈ کا بہت زیادہ پسند گیا گوش بھوناوہ گوش کے یعنی کورما کہنا ہے تو میں اس کو بنا لوں گی آج فرینڈ جو میں نے ابھی چکن کڑھائی بنایا تھا اس میں جو میری پیاز بج گئی تھی وہ دیکھیں میرے اب آج کام آنے والی ہے وہ جو نا میں اس میں کورما میں مجھے فرائی کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور بھی جلدی میرا کام ہو گیا بس مہاں کا نمٹا کے میں آگئی ہوں ان میں فٹا فٹسی نا نیوائے نیوائے ایسا جب ہی رہتا ہے نا تب ہی کٹ لگانے پڑتا ہے ورنہ یہ ہار ہو جاتا ہے نا تو تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے یہ کرنچی کرنچی سے جو ٹکڑے ہیں نا بہت اچھے لگتے ہیں بس تھا کھار کے آگئی تھی میں اندر اور بیٹ گئی ہوں سوفے پر اور پتہ میں کیا دیکھ رہی ہوں میں دیکھ رہی ہوں اپنا ولوگ سمبھاونا سیٹ کا فرینٹ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے یہ ولوگ دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے میں اس کے ولوگ دیکھیں بھی نہیں رہ سکتی سمبھاونا سیٹ اور بھارتے سنگھ لول کا لول نمباچیا کا مجھے جو ہے نا ولوگ دیکھنا ہی دیکھنا ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا میرا کھانا بھی ایک دم سے ریڈی ہو گیا تھا یہ میری مغرب کی ٹائم کا ہے ویڈیو تو یہاں پر جو ہے نا میرا سالن بھی ایک دم سے ریڈی ہو گیا ہے اور یہاں پر جو ہے نا آکے رکھے ہوئے میں نے دیکھے مجھے دکھا یہاں پر میرے موموز اور یہ تھے میرے پانی پوری صدف کا من تبیت خراب رہتی ہے نا تو بچوں کا منی کرتا ہے کہ کچھ بھار کا کھا لیں تو انہوں نے منگا لیے تھے یہ پانی پوری اور موموز موموز آیا ہیں میری لئے کیونکہ مجھے موموز بہت پسند ہے ایک بارنا میں بھی گئی تھی ہاں پر سٹریٹ فوڈ پر جب ہم جاتے ہیں نا چاٹ پکوڑی کھانے تو بھانا ایسی حسن نے ایک پلیٹ لے لئے تھے کی موموز بھی ٹیسٹ کر لو تم تو مجھے اس دن سے جو ہے نا موموز بہت پسند ہے اور سٹیم موموز تو میرے فیوریٹ ہو گئے مزہ آتا ہے اسے کھانے کے لئے اور دیکھیں صدف کو دیکھنا اور ساتھ کو دیکھنا ان کو جائے نا بس پانی پوری کا جو نا اگرہ دھونے کے بعد میں ہزبنٹ کو دھوں گی کھانا تو فرن جائے دیں آج کی میری ویڈیو آئی ہوب آپ کو آج کی ویڈیو میری پسند آئے یوگی پسند آئے تو لائک کریں چینل میں نہیں تو سبسکرائب ضرور کریں ملوں گے میں آپ کو اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بائی بائی